ناظرین پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا معیزبان مصطفیٰ کمال پاشا آج ہمارے شاہد چنگ کے گفتگو ہیں ایک انتہائی موتبر اور مدبر سیاسی رہنما جناب عاصف بیکسا اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تجزیہ کار شریک کے گفتگو ہیں جناب رانا عاصف صاحب آپ کا شکریہ پروگرام تشریف لائے ناظرین ہماری جو موجودہ حکومتیں ہیں موجودہ اسیمبلیاں ہیں دو صوبوں میں تو اسیمبلیاں نہیں ہیں وہاں پر کیر ٹیکر حکومتیں قائم کر رہی ہیں صوبہ پنجاب اور کے پی کے جبکہ باقی اسیمبلیاں بشمول قومی اسیمبلی ان کی مدد جو ہے وہ تیرہ اگست کو ختم ہو جائے گی اور اس کے بار انتخابات کیر ٹیکر حکومتیں آئیں گی اور انتخابات ہوں گی جبکہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں جو ہیں وہ قبل از وقت اسیمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھی جس کے نتیجے میں نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے کیر ٹیکر حکومتیں جو ہیں ان دو صوبوں میں قائم کی گئی پھر سپریم کورٹ نے پنجاب کی کیر ٹیکر حکومت کو حکم جاری کیا کہ آپ انتخابات کرائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نوے دن کی آئینی مولت بھی گزر گئی اور جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا وہ تاریخ بھی گزر گئی اور یہ کیر ٹیکر حکومت جو ہے ابھی تک قائم دائم ہے بارال تیرہ اگست سے جو جاری اسیمبلیاں ہیں ان کی مدت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر پورے ملک میں عام انتخابات کروائے جانے چاہیے ہم بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کی کیر ٹیکر پنجاب حکومت کی اب تک آج کی تاریخ تک پنجاب کی نگران حکومت نے الیکشن کروانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا کوئی محول پیدا نہیں ہوا کوئی ابتدائی جو تیاری ہوتی ہے وہ نہیں کی بلکہ وہ ایسے کام کرنے میں مصروف ہے جو ان کا منڈیٹ نہیں ہے تعمیراتی کام کرنا اب انڈر پاس اوور ایڈ بنانا عوام سے ملنا تصویریں بنوانا اور عوامی جو سیاسدان جو کام کرتے ہیں اپنی آہ ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرنا اس طرح کی حرکتیں کرنے میں یہ ہماری جو پنجاب حکومت ہے یہ مصروف عمل ہمیں نظر آتی ہے اخبارات میں وزراء اور چیف آہ وزیرعالہ جو ہیں وہ اپنے آہ ایڈیشن چھپوانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک اور بڑا اہم کام جو پنجاب کی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ چار مہینے کا پیش کیا ہے گویا یہ تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ چار مہینے کے بعد یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ وہ نئی منتخب حکومت جو ہے وہ آ کے سبھال لے گی اور وہ بجٹ پیش کرے گی ایک والے سے ان کا یہ اقدام جو ہے وہ مستحصن ہے کیونکہ ان کی مدت اہہ اکمرانی جو ہے وہ چار مہینے تک کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ منتخب حکومت کا آنا جو ہے وہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے لیکن انہوں نے ایک اور بڑا تاریخی کام کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو وفاقی حکومت ہے اس نے بجٹ پیش کیا ہے اور شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے جو حکمران رہے ہیں ان کا سرکاری ملازمین کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ ہمدردانا نہیں رہا لیکن اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے جو سرکاری ملازمین کی جو مرآد دی ہیں وہ بہرحال بڑی مستحصن ہیں جیسا کہ پینتیس فیصد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور پینشنرز کی جو پینشن ہے اس میں ساڑھے سترہ فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا بجٹ میں اور ان اور اس کا وہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے گویا اب جو جولائی کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کو ملیں گی مرکز کے جو تحت ہیں وہ پینتیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک سے سولہ گریڈ تک پینتیس فیصد اور سترہ سے بائیس گریڈ تک جو ہے وہ تیس فیصد اضافے کے ساتھ ملیں گی جبکہ پینشنرز کو جو اگلے مہینے کی پینشن اگلے مہینے میں پینشن ملے گی جولائی کی وہ ساڑھے سترہ فیصد اضافے میں کے ساتھ ملیں گی بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے مرکزی حکومت کا یہ جو اقدام ہے اور اس اضافے کو تینوں صوبائی حکومتوں نے کے پی کے نے سندھ نے اور بلوچستان نے بھی اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں بھی اضافہ کر دیا ہے لیکن حیران کنہا تک پجاب کی حکومت نے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ پینتیس فیصد بجائے تیس فیصد اور پینشنر کے جو پینشن میں اضافہ ہے وہ پانچ فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے سرکاری ملازموں میں لاکھوں سرکاری ملازموں میں اور لاکھوں ہی پینشنرز میں حیرانگی پریشانگی اور حیراسگی کی جو ہے وہ لہر دور گئی ہے اور وہ مطالبات کرتے کرتے آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے آج پورے پنجاب سے جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو پینشنرز یافتہ لوگ ہیں انہوں نے سبائی اسیمبلی سیول سیکریٹریٹ کے آگے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے ہمارا آج کا یہ بڑا اہم موضوع ہے عاصف صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت کا یہ جو یہ ظالمانہ اقدام ہے جس کی مجھے تو ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا بھونگی ماری ہے بلکہ میں کہوں گا کھچ ماری ہے کس وجہ سے ماری ہے آپ اس کو بطور سیاستدان اور سیاسی رینما کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تھے مصفق مالفاشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ ان حساس موضوعات پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں آپ کا دلی طور پر اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسری بات کہ بحثیت پاکستانی یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی غلط اقدامات ہو رہے ہیں ظاہر ہے حکومت کی طرف سے اس ہم سے زیادہ غلط اقدامات ہو رہے ہیں ان پر بے باق قسم کی باتیں کریں اور مسائل کو اجا کر کریں اور اس کے حل کے لیے ہر ممکن قسم کے اقدامات کے لیے جتنا بھی ہم سے پاسیبل ہو سکتا ہے اب یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ ہماری ہی حدمت کے لیے جو ہے نا شب و روز ہیں پیش پیش ہوتے ہیں دوب ہو گرمی ہو بارش ہو ہر وقت وہ پہنچے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں جتنی ان کی بساتھ ہے کام کر رہے ہیں اب ان حالات میں جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بعد آپ سمجھے کہ سندھ گورنمنٹ نے جیسے کہ جس طرح آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ ہے اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ ہے ان گورنمنٹوں نے یہ معاملات کیے ہیں تو پنجاب حکومت کے جو ملازمین ہیں ان کے گروں میں کون ساتھ تیل کے کوئے نکل آیا کہ ان کو ان کے ساتھ کیوں ٹریٹ نہیں کرتے یا آپ یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں موسن ناکوی صاحب ہیں آپ یہ بتائیں نا کہ ان کی مرات ان سے کم ہیں دوسرے جو حکمران ہیں یا ان کی طرح ان کی مرات ہیں یا تو یہ اپنی مرات بھی کم کریں کم اپنے ہی حوالے سے کریں سب سے پہلے تو میں بالکل اس پروگرام کے قوس سے جتنے حضرات بھی اس جو انا پنجاب حکومت کے اقدامات کے ویکٹم ہیں ہم ان کے ساتھ جارے یرنیتی کرتے ہیں